تو یہ باتوں میں غور کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہیں جو اجتماعیت کو متاثر کرتی کہ اجتماعیت کو متاثر کرتی کہ اجتماعیت کو متاثر کرنے والی ایک بڑی بیماری اور ایک بڑی بنیادی چیز وہ حسد ہے کیا ہے حسد جی یہ حسد کی بیتا ہوتا ہے کہ حسد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجھ کر رہا ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے میری باتوں جو سنی ہوگی درہا سمجھ کر اس نے یہ کام کر دیا اس نے یہ کام کر لیا اس نے یہ بھی کر لیا اس نے تو یہ بھی لے لیا اس نے تو ایسا بیان کر دیا اس نے تو ایسے قربانی دے دی سنو ہلی بات یہاں آ کر ساتھی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر دے بلکہ ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ بن جاتے یہ بہت آگے جا رہا ہے کہ اس کو پکڑو سنو کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ کسی آگے بڑھنے آوازے کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ اس نے خود یہ کر لیا بلکہ یہ یقین کرو کہ اللہ نے اس سے کام دیا اللہ نے اس سے کام دیا ہے اللہ نے اس سے کام دیا یہ حسد کا علاج ہے ورنہ حسد کرنے والا اس لئے محروم ہوتا ہے نیکیوں سے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے جیہاں حسد کا خلاص ہے یہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف جیہاں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی ہیں اللہ علیہ السلام کو کتابیں دی ہیں یہاں تو ہر زمانے میں کفار نے نبیوں کو کتاب دی جانے سے حسد کیا میں بہت جو بہت کرنا کتاب یہ سب سے بڑی وجہ حسد کی ہے کیونکہ علم حسد کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ فرمایہ حدیث میں لا حسد اللہ اللہ کیسے تقسیم ایک ہو جیسے اللہ نے علم دیا ایک ہو جیسے اللہ نے مال دیا یہ دو چیزیں حسد کی ہیں جیہاں ایک علم دوسرے مال جیہاں تو جن اندیا کو اللہ نے کتاب دی ان کی قوموں سے حسد کر دی کہ یہ کتاب انہیں کیوں دی گئی ہے کتاب انہیں کیوں دی گئی جیہاں مشرقین مکہ آپ کو کتاب دی جانے کی وجہ سے حسد کر دی کہ یہ کتاب انہیں کیوں گلی ہے انہیں ایک بات ارز کر رہا کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ جس کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو یقین کرو کہ اللہ تعالی اس سے کام دے رہا ہے میرا حسد کرنا اللہ کی تقسیم میں دخل دینا ہے یہ حسد تو خلاصہ ہے اللہ کی تقسیم میں دخل دینا ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم میں دخل دینا ہے سعادہ اکرام کے مزاد یہ تھا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے یا کس سے کیا کام لینا ہے تو وہ بجائے ان کے لئے رکاوٹ بننے کے وہ ان کے معامل بن دے دے کہ ان کے تعاون کرو تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے دے بہت آسان راستہ ہے یہ نہیں کہ ان کے رکاوٹ بنو یعنی ان کے معامل بنو اللہ ان سے کام لے رہا ہم سے بھی لے دے کیونکہ کام اللہ کا ہے وہ اپنے کام کیلئے جس کو چاہتے ہیں وہ منتخب کر دے منہ علیہ السلام فرماتے تھے اللہ نے ابابین سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے دیا ہے تو کیا تم ابابین سے حسد کرو گے منہ علیہ السلام کی بات ہے خط لکھا کسی وزر نے اس نے بات دیکھی کہ کام تمہارا چھوٹا کرے یا بڑا کرے تم کام کے ساتھ لگے رہو کیونکہ اللہ کو قدرت ہے وہ ابابین سے کام لے دے ابابین سے کام لیا ابراہ کے لشکر کو بھوسہ بنا دیا کیا چھوٹا سا پریندہ اور کیا اس کے حسد میں کیا اس ساتھ چھوٹی کن کر رہا وہ قوت اتنی اس میں تو آقل یہ آقل اس کو برقوب نہیں کرے گی کیا ابابین سے حسد کیا جاوے وہ کام لے رہے ہیں کام لے رہے ہیں اللہ کیا ہے کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے اگر قابلیت شرط ہوتی تو پھر قدرت ناقص ہوگی قدرت ناقص ہو جائے گی اگر قابلیت شرط ہوگی یہ بات یا درکھو اگر قابلیت شرط ہے اس کام کے لیے تو قدرت ناقص قدرت ناقص نہیں ہے قدرت کامی ہے جی ہاں یہ اللہ جی سے چاہیں کام لے لیں اس کو قدرت ہے اس لیے صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیا کرتے تھے رضا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تیار ہوتے ہیں ہم اتنے برانے ہیں ہم اتنے عرصے سے ہیں یہ ہمیں دیجئے روز قبل کھڑے ہو رہے آپ نے ہمیں تلوار نہیں دی پھر فرمایا تلوار کون لے گا پھر حضرت زبیر کھڑے ہو رہے حضرت زبیر رضی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہو رہے ان کو کی نہیں پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے سنو میری بادیان سے یہ سوال بہت سخت تھا کیونکہ جو آخرت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو حق دار نہیں سمجھتے ہیں جن کی نظر اپنی ذات پر ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو حق دار سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حق دار ہیں کیونکہ ہم قرآنے ہیں یہ نائے آئے ہیں سنو بہت بہت مثالیں ہیں حدیثوں میں سیرت کو اور سے پڑھا کرو کہ ہم حق دار ہیں جگڑا یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاسل سے کیوں کام کرایا گیا ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کہا گیا ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں بہن کرایا گیا جی ہم یہ جگڑے ہیں اندر ہمارے ہوتے ہوئے یہ فلافیسل کی ہوا جئے ہیں یہ بھی ہے یہ جگڑے اندر یہ جگڑے صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے لئے ایک جگہ چاہے کر لے کہ یہ میری جگہ ہے تو مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا حق نہیں سمجھتے کہ نہیں ہمارا حق نہیں تو مخلص ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کا حق دار نہیں پھر ہوتے کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ محروم ہو جائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جب ناحق لے گا تو اللہ تعالی اس کی مدد نہیں کریں گے اور اللہ تعالی اس کی لئے بوجھ بنا دیں گے پھر وہ واپس کرے گا کہ نہیں جی آبی کام کرو ہمارے بس کرنے گا کلٹ کر آئے گا ادھر ہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر مخلص آدمی کہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام سے محروم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ مخلصین سے کام لیتے ہیں اللہ کام اس مخلصین سے لیتے ہیں ایسی مثالیں ہیں بہت سیرت میں تو میں نے آج کیا کہ ان دونوں نے ان دونوں کا آپ نے تلال دین سے انگر کر دیا نہ حضرت زبیر کو دی نہ حضرت عمر کو دی فرمایا کون ہے اس کی حق کے ساتھ لے تو یہ دونوں در کے پیچھے ہٹ گئے کہنا ہی بھائی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اب وہ دجانک پڑے ہو گئے کہ مجھے دیجئے دیکھو پرانے موجود ہیں اور نائے آدموں کو تلوار ملی آپ نے تلوار ان کو دے دی پرانوں کو دور یہ اس تلوار کو لے کر نکلے اور ایسا کام کیا اس تلوار سے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناراض ہو کر گھر نہیں بیٹھ گئے کہ ہمیں کیوں نہیں ملی ہر زبیر فرماتے ہیں کہ ہمیں ابود جانے کے پیسی پیسی چلا کہ ان کی ساتھ سے لو دیکھو کیا ہوتا ہے کیا بات ہے کہ ان کا انتخاب ہوا ہے ہمارے ہوتے ہوئے چلو دیکھو دیکھو پرمایا اللہ ہی جانے اللہ کے رسول جانے اس سے کیا کام لینا ہے تو یہ ہے حسن بات کہ جب کسی کو آگے بڑھتے دیکھو کام میں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ کوئی حجب نہیں آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا بات ہے یہ تو نہیں کہ اگر آپ میں وقع نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے کوئی حجب نہیں درود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک عبداللہ ابنہ تین دن تک فرماتے رہے ایک صحابی حضرت سعد بن بیوکاس کے بارے میں کہ یہ آدمی جنتی ہے عبداللہ ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک سندے رہے یہ آخر قیام آتے ہیں اس آدمی کو تین دن سے جنتی کہا جا رہا چلیں اس کے ساتھ چل کر رہو ان کی عبادت ان کی ریاضات ان کی رات کی تلاوت ان کی رات کی قیام دیکھیں گے ان کی تحجد ان کی دعائیں ہم وہی کریں گے تینے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جنتی ہو جائیں بہتے میں نے تین راتیں گزاری ان کے ساتھ وہ عشاء پڑھ کے سوتے تھے اور فجر میں مڑتے تھے رات بر کوئی عبادت نہیں کوئی تلاوت نہیں کوئی عمل نہیں میں ان کے عمل کو ہاں سمجھ کر چل دیا کہ کرتے کرا جہاں کچھ نہیں ہیں اور جنتی آدمی ہیں اور فرمایا روایت میں ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا بلا کے لئے کہا میرا معامل توجہ جو آپ نے دیکھا ہے لیکن میں اندر ایک صفت ہے کہ اگر اللہ نے کسی سے کوئی کام دیا ہے اور کسی کوئی خیر سے نوازہ ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے اللہ کا کامی جسے چاہلے اور فرمایا کہ بس یہی ہے صفت جس نے تمہیں جنتی بنایا ہوا ہے amb twent لائد اید دیوار اید کسیinated گز پر کو